پر ہمیں صرف ایک رکشہ جو ہے اس کی فوٹیج نظر آئی کہ یہ رکشہ جو ہے نا اس میں وہ عورت بیٹھتی ہوئی دکھائی دی لیکن نا عورت کی جو شکل ہے وہ واضح منڈی بہاود دین گورنمنٹ چلڈرن اصب تال سے اغواہ ہونے والا نو مولود بچہ بازیاب کروا لیا گیا ڈی پیو منڈی بہاود دین کا کہنا منڈی بہاود دین پولیس نے بچے کو پانچ گھنٹے کی کوشش کے بعد بازیاب کروا لیا نو مولود بچے کو اغواہ کرنے والی خاتون فرزانہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے ملزمہ بچے کو لے کر گھر رحمان پورا چلی گئی تھی پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزمہ کو گرفتار کیا ہے تفصیلات کا مطابق منڈی بہاود دین ملزمہ نے اپنی بیٹی کو طلاق سے بچانے کے لیے بچے کو اغواہ کیا تھا ڈی پیو منڈی بہاود دین نئی مزید سندھو نے فوری طور پر اس واقعے کا نوٹس لیا ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر خالد محمود رانجا اور ڈی ایس پی سی آئی ای آمر شاہین گوندل کو خصوصی ٹاسک دیا جس پر انہوں نے اپنی ٹیم کے ہمرا جس میں ایس ای چو تھانا سٹی راؤ چدر ایس ای خورمتار ایس ای احمد جمال جمل وحید کون سٹیبل شامل تھے جنہوں نے شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے ملزمان کو چند گھنٹوں میں گرفتار کر لیا اور بچے کو بھی بازیاب کروا کر والدائن کی حوالے کر دیا آج دن تین بچے کے قریب جو ہے جو واقعہ رونما ہوا ہمیں اطلاع ملی کہ اس طرح چلڈن آسپٹل میں سے ایک نامولود بچہ جو ہے نا وہ اغوا ہو گیا اس انفرمیشن میں میں نے ایک ڈی ایس پی سی آئی اے کی سربرائی میں ایک ٹیم تشکیل دی جس میں سیچو سٹی اور ڈی ایس پی ایٹ کارٹر شامل تھے اور انہوں نے بڑی منت کرنے کے بعد پانچ گھنٹے کے کلیل مدت میں جو ہے نا وہ بچہ تلاش بھی کر لیا اور اصل ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا ہم نے وہ ادھر ہسپٹل میں لگے جتنے بھی کیمرے تھے ان کی سی سٹی فوٹیز چیک کی کیمروں کے بیٹھ کے انیلسیز کیا وہاں پہ ہمیں صرف ایک رکشہ جو ہے اس کی فوٹیج نظر آئی کہ یہ جو رکشہ جو ہے نا اس میں وہ عورت بیٹھ کی ہوئی دکھائی دی لیکن نا عورت کی جو شکل واضح تھی نا رکشہ واضح تھا وہ ہم اس چیز کو پکڑ کے اس لیڈ کو لے کے ہم نے رکشہ کی تلاش شروع کر دی وہ الحمدللہ ہم نے رکشہ تلاش کر لیا ڈرائیور کو گرفتار کر لیا پھر اس ڈرائیور کی انٹیروگیشن کے دوران وہ ہمیں اس مقام پہ لے گیا جہاں پہ اس نے اس عورت اور بچے کو ڈراب کیا تھا تو جب وہاں پہ پہنچے تو وہ بچہ اور وہی سے بچہ برامت ہو گیا اور وہی عورت ہم نے وہاں سے جو نا اس کو گرفتار کر لی اب فردہ جو نا انٹیروگیشن کر رہے ہیں اور واقعی ان کو جو بھی اس میں جو ملزم ان کو کڑی سزا ملے گی بہت شکریہ جہاں پر ہسپٹل انتظامیاں کی غفلت کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ چوری ہوا وہاں پر سی آئی اے سٹاف منڈی بہاودین کو بھی یہ عزاز آسل ہے کہ ان کو جو بھی کیس جب بھی دیا گیا انہوں نے اس کے اوپر سو فیصد کارکردی دکھائی اور مڈی بہاودین پولیس کو بھی یہ عزاز آسل ہے کہ انہوں نے چند ہی گھٹے میں اس بچے کو بازیاب کروا لے